موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکل حمدو کما انتا احلو وصلی علی محمد کما انتا احلو وفعل بنا ما انتا احلو فا انکا انتا احل التقوی و احل المغفر یا رب لکل حمدو کما انبغی بے جلال وجہ کا وعظیم سلطان اللہ پاک جللہ شانہو کا نور ساری کائنات میں روشن ہے اللہ نور سماوات والعرض ساری دنیا میں روشنی رب کا نور ہے ویزائیں دوائیں شفائیں راحتیں رحمتیں پانی آکسیجن بارش اس ساری اس کا نور ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اور جب اس کا نور بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے کسی بندے میں اس کا فضل بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے کسی بندے میں تو وہ بندہ اس کے رجوع کی طرف آتا ہے ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بعض وقت ناراض ہوگے بعض وقت ناراض ہوگے لکمیں نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا ہے مال زیادہ کر دیتا ہے دولت زیادہ کر دیتا ہے چیزیں بے بہا کر دیتا ہے لکمیں نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا ہے سجدوں سے مراد تصمیعہ دعائیں عبادات اپنی ذات کی طرف اٹھنے والے قدم لمحے لہجے یہ چیزیں اللہ چھین لیتا ہے ناراض ہوگے اگر ہمارے پاس آج دولت ہے نعمتیں ہیں چیزیں ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن اگر ہمارے پاس سجدے نہیں تصمیع نہیں دعا نہیں اس کے ساتھ یادیں نہیں اور اللہ کو وقت دینا نہیں تو سمجھ لیں کہ ناراض ہے اور اس نے روٹی دی نہیں پھینکی روٹی پھینکی کس کو جاتی ہے اور روٹی دی کس کو جاتی ہے بڑا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے ہم اپنے لہوں کو بعض وقت نوٹ کریں خود اپنی زندگی کے پلبل کو کہ ہم اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں جیسا اللہ نے اتنی نعمتیں دی اتنے نعمات اتنی رحمتیں رہتیں کی اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں کیا میرا رب اس قابل نہیں کہ اس کو تھوڑا سا وقت دیا جائے ہیں یقینات ہے ہم نے رب کو کتنا وقت دے رہے ہیں آج اپنے رب کو ہم وقت دے گے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مراقبہ بتا دوں اور وہ اللہ کے نور کا مراقبہ ہے اب میرے سامنے نہیں اپنے سامنے ایک ایسا آدمی لے آئیں معاشرے کا جو ٹینشن اگزائیٹی اسٹریس اور کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے کوئی نفسیاتی الجھن ہے وہ خودکوشی کی کوششیں کر چکا ہے خودکوشی کرنا چاہتا ہے خودکوشی کی طرف مائل ہے اور اپنی زندگی سے بے زار ہے اور اپنی زندگی سے تھک گیا ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کوئی ایسا آدمی لے آئے جو اپنی تھکن کی آخری سطح پر ہے اور تھک چکا ہوں تو اس کو لاکھ ہے نا اب اس کو صرف دس منٹ روزانہ ایک جگہ بٹھا دیں دس منٹ روزانہ ایک جگہ بٹھا دیں ایک مخلص کی کول لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم مالکسلام حکیم صاحب میں آپ کے درس پر سنتی رہتی ہوں کانگلی میں ہی تھوڑی چی باتیں سن لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک ریٹائر ٹیچر ہوں اور قرائے کے مکان میں رہتی ہوں کیا بات تھی پلیس تھوڑا سا ہونچا بولیے حکیم صاحب میں ایک ریٹائر ٹیچر ہوں میری شادی لاہور میں ہوئی اور پھر میں لاہور آگی تو میں پینتی سالوں سے میں قرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں سسرال والے مجھے حصہ نہیں رکھتے بڑی پریشانی ہے تو اس کے لیے اور دوسرے بیٹیوں کی شادی کے لیے میں نے بات کرنی تھی کہ بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی پینتی سال چھوڑ تھی کہ شہر منگلی وہ نکاح کیا تو وہ ٹوٹ گیا اب اس کی منگلی کی تو لوگوں کو بات میں بتایا کہ پہلے سے بچی کا نکاح ہو چکا ہے رکھتی نہیں ہوئی تو انہوں نے صرف اس وجہ سے منگلی توڑ دی کہ ہم نے منگلی توڑ دی کہ وہ نکاح والی لڑکی ہم نے نہیں لے اور بچے آپ اس میں لڑتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ان میں صلا رہے ہیں اور وہ تصویح آنے سے جڑ جائیں اور ایک بچہ جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ پہلے اس کا کاروبار ٹھیک تھا یہ دفعہ میں آپ کے ساتھ بھی آئی تھی تھا آپ نے اس کو تفقی دی تھی انشاءاللہ تمہارا بڑا کاروبار چلے گا تو آج کل اس کا کاروبار کوئی صحیح نہیں جا رہا تو اسی پہ زمانداری دونوں بہنوں کی باقی بچے لہتے ہیں ایک باہرہ ایک شادی کر کے ایک سال کے بعد لہتا ہو گیا ایک پہلے ہی لہتا تھا ماشاءاللہ چار بیٹھتے ہیں جن میں سے ایک بچہ میرے ساتھ رہ رہا ہے اس پہ ہی بہنوں کا بوجھ ہے یہ سب لہتا رہتے ہیں یہ ساری مشکلات ہیں پھر دوسرا میں نے آپ کا درس سنا تھا وہ روحانی کلاکسیز سنی تھی سو ہم لگا لیتی ہوں کہ لیجی ہوتی ہوں گھر میں بچے ہی دردر کام کم کرتے رہتے ہیں تو وہ میں نے تخروف تحجی کا اور ایک جو آپ نے حضرت آدم حووہ اور حروت مروت کا ایک بتایا تھا تو میرا دل چاہتا ہے کہ روحانی کلاکسیز میں جو بھی وہ جی سے آپ بتاتے ہیں میں سنتی رہتی ہوں اور گھر کے کام کر لیا اور یہ کر لیا شروع سے اکتابے پڑھنے کا بڑا شوق ہے پڑھنے پڑھانے کا تو اگر کائنٹ لی آپ نے سب چیزوں کی اجازت دے دوں تو بڑی میں مشکور ہوں چھیک ان چیزوں کی اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں محترمہ آپ کے مسائل اولاد کی شادیاں جب انسان کے اولاد بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے غم بھول جاتا ہے اولاد کے غم ہی اس پر غالق ہوتے ہیں تو ایک تو اولاد کی شادیاں دوسرا ان کا فیوچر مستقبل نصیب مقدر دوسرا گھر کے مسائل گھرے لو الجنے اور گھرے لو مشکلات اور پریشانیاں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ چاہتی ہیں ختم ہو پھر ایک کام کیجئے صبح شام صرف ایک بار صورت یاسین پڑھئے ایک بار صورت یاسین پڑھئے ہر مبین پر ہر مبین پر سات بار صورتِ قریش پڑھیں گے جب بھی مبین آئے تو اس کے پر سات بار صورت قریش پڑھیں گے اور پورے گڑ گڑا کے تصور کے ساتھ توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ درد کے ساتھ سات بار صورت قریش پڑھیں گے آپ یہ ضرور عمل کیجئے اور اس طرح شام کو آپ کو جو وقت صبح کا سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے اور جو وقت شام کی سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے صبح اور شام یہ آپ ضرور کریں اب جب صبح شام یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنے نتائج اچھے ملے گے اتنی برکات ملیں گے اور مشکلات کی دیواریں ٹوٹتی چلی جائیں گے راہیں کھلتی چلی جائیں گے ایک اور بات ہے کہ بعض وقت انسان خود تصویح وظیفہ تو کرتا ہے اپنی اولاد کو اس تصویح عمل اور وظیفہ کی طرف متوجہ نہیں کرتا اپنی اولاد کو تو میری مخلصانہ درخواست ہے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس تصویح عمل وظیفہ کی طرف ضرور متوجہ کریں اولاد کو اور ان کو بھی عمال پہ لگائیں ایک ہے کہ اکیلہ گاڑی کو دھکا لگانا مشکلات اور مسائل کی گاڑی اور ایک یہ ہے کہ حمد حوصلے سے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا یہ دونوں چیزیں آپ کریں اور ایک چیز اور ارز کروں گا کہ آپ آپ نا سارا دن سورتِ قریش پڑھیں سارا سورتِ قریش ایسی عجب چیز ہے کہ اس میں خوف سے امن ہے و آمنہم من خوف امن ہے خوف سے کس چیز کا خوف غربت تنگدستی جادو اثرات جنات بندش رشتوں کی مسائل گھریلوں مسائل زندگی کی ناکامیاں پریشانیاں ان ساری چیزوں سے امن ہے ان ساری چیزوں سے امن ہے سارا دن سورت قریش پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں اس کا ریزلٹ ملے گا اس کا فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے اور اس کے لئے غیبی نظام ساری چیزوں میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت اللہ کا فضل متوجہ ہوتا نظر آئے گا اور کرم متوجہ ہوتا نظر آئے گا تو آپ ذرا اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ اللہ پاک ساتھ دے گا اور اللہ پاک راحت اور رحمت کے اور عفو رافیت اور فضل کے اللہ فیصلے کرے گا اور انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور کرم ہوگا امید ہے کہ آپ تھوڑی توجہ کریں گے اور کچھ عرصہ لگتار کچھ عرصہ لگتار یہ عمل کریں گے چند دن چند ہفتے چند مہینے ملے مدوا بکرم موسیقی 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 تو برس کر رہا تھا دنیا کا کوئی تھکہ مارا کسی بھی ٹینشن کسی بھی مسئلے کسی بھی مشکل کسی بھی الجن اور دنیا کا ہارا بندہ اس کو صرف کہیں کہ تو دس منٹ دے دے دس منٹ دے دے اور وہ دس منٹ صرف تنہا بیٹھ جائے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دنو نشی ہوتے اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دنو نشی ہوتے اسے کہیں اکیلہ بیٹھے رہے اور اکیلہ بیٹھ کے ڈوب کے یا اللہ یا نور مسیح پڑھ دوب کے اور پوری دل کے ساتھ پوری تنہائیوں کے ساتھ پوری جذبے کے ساتھ کوئی ادھر ادھر خیال نہ جائے اگر جائے تو اس کو سمیٹ لیں خیالات کو بکھرنے نہ دیں پہلے تھوڑی ہی محنت کرنی پڑی گی اس کی مشک کرنی پڑی گی پھر اس کے بعد یہ محنت اور مشک کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یا اللہ یا نور دس منٹ بیٹھیں اور تصور یہ کریں کہ اللہ کا نور میرے پورے جسم پہ غالب ہے اور فوار پڑھ رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں غم دکھ الجن کرزے بیماریاں تکلیفیں دشمنیاں مشکلہ مسائط اللہ کے نام سے زیادہ طاقتور نہیں لفظ اللہ یہ اس میں ذات ہے اور اس کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ سارے غم سارے دکھ ساری تکلیفیں سارے مشکلات ساری پریشانیاں اور زندگی کا ہر مسئلہ اس کے سامنے ایسے گھل جاتا ہے اور سفر ہو جاتا ہے اور سرہ ہو جاتا ہے لفظ اس میں ذات اللہ کی یہ تاثیر ہے یہ طاقت ہے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم بات کیجئے حکیم شاہ میں رومانہ بات کر رہی ہوں رومانہ نام میرا اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ شوہر کے روزگار کی بارے میں بات کرنی ہے جی جی انہوں نے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے سعودی رمے تھے بہت اچھی جوپ تھی وہاں سے ختم ہو گئی اس کے لئے سے پاکستان جب سے آئے بہت پریشان ہیں اتنی جو جوگ لگتی ہے ہر ہر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے پانچ سال سے شروطہ چل گئے سارے کام خراب ہوتے جارے ہیں بچوں کی پڑھائی وغیرہ سب چیزیں جو کچھ تھا وہ صرف ختم ہو گیا ابھی کے دو تین جگہ مطلب جو وہ دکھائے بھی تو کسی نے کہا جادو ہے کسی نے کچھ کسی نے کچھ سمجھ نہیں آرہا مطلب جو بھی کام ہے نو بن نہیں راستہ سارے کام اٹر جاتے ہیں ہر کام میں رکاوٹ ہے اور گھر میں ایک چوٹیوں کی اور اس کی مکڑیوں کی بہت زیادت وہ ہے مطلب چوٹیاں بہت ہوتی ہیں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں یہ دو چیزیں باقی ہے کہ بچے کی پڑھائی کا مسئلہ شاہدی سے جو بھی کام ہوتا ہے اتنی مشکل سے ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بیماریاں بھی گھر میں ہر چیز مطلب ساری چیزیں ختم ہوتی جارہی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کو سکھ سکون چین عطا فرمائے گا اور گھر میں جو مکڑیاں چیزیں یہ ختم ہوں گی اور آپ کے گھر کے میاں کا کاروبار ان کے مسائل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات قرص کروں گا جس گھر میں مکڑیاں ہوں چوہیں ہوں ٹیڈیاں ہوں سانکھ ہوں بچوں ہوں کیڑے ہوں جوہیں ہوں مکوڑے ہوں تکلیف دینے والی چیزیں ہوں آپ ہر نماز کے بعد صرف سات بار صورت ماؤن ہلکی آواز میں ہلکی آواز میں پڑھ لیجئے صرف سات بار اولا کر درود پاک کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد سات بار آپ صورت ماؤن پڑھ لیجئے صرف سات بار ان سات بار صورت ماؤن کو اتنا پڑھیں توجہ سے اور پورے گھر میں تصور کے ساتھ دم کر دیجئے آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں خود بخود روانہ ہو جائیں گی اور چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھرلو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں اہلِ بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت امام موسیٰ قازم رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم ہستی ہے یہ بات سند کے ساتھ ارس کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ ارس کر رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا وہ آیت تھی فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ حضرت امام موسیٰ قازم رحم اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے آلِ رسول کی بہت بڑی ایک نشانی اور بہت عظیم ہستی تھے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ساری قرآن کی آیت میں اس کا نام میں نے رکھا ہے آیتِ شہادت امام موسیٰ فرماتے ہیں قازم آیتِ شہادت اور ان کے پاس جو کوئی دکھیارہ آتا تھا غم کا مارہ آتا تھا مشکلات میں اٹکا ہوا الجا ہوا پھنسا ہوا کرزو میں زندگی کی کوئی ناکامی میں آتا تھا اس کو فرماتے تھے اپنے خادم کو اس کو آیتِ شہادت لکھ دے انہوں نے اس آیت کا نام رکھا ہوا تھا آیتِ شہادت آیتِ شہادت اور اس کا عجب نام انہوں نے میں حیران ہوں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت اور علمی تباہر اور کمالات اور تقویٰ تو پھر ان سے بڑھ کے کس کا ہو سکتا ہے جن کے گھرانے سے ہمیں دین اور ہدایت کی روشنی ملی ہے انہوں نے حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے فرماتے تھے اس آیت کا نام آیتِ شہادت ہے تو میں آپ کو محترمہ یہ آیتِ شہادت بتا رہا ہوں اس آیتِ شہادت کو یقین سے پڑھئے بہت کمال چیز ہے فَسَيَقْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تُو میرے لئے کافی ہے آقا تُو میری کفایت کرے گا تُو مجھ پہ رحمت کرے گا تُو میرا کفیل ہے تُو میرا وکیل ہے اور میری سب دلیل مولا تُو ہی ہے اور تُو سمیم بھی ہے اور تُو علیم بھی ہے میرے اندر کی بھی درد کو سنتا ہے اور میرے غموں کو تُو ہی جانتا ہے فَسَيَقْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایسا مبارک لفظ ہے ایسا مبارک لفظ ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے ہم سوچ نہیں سکتے اتنا مبارک لفظ ہے اتنی مبارک آیت ہے اس کو ڈوب کے پڑھیں اس کو یقین سے پڑھیں اس کی صدد قرآن قرآن کی آیت ہے دوسرا شہادت کا خون اس پہ گرا اور راوی کون ہے آلِ رسول اہلِ بیعت کی ایک عظیم حص تھی شہنشاہ شاہ سوار انہوں نے اس کے مشاہدات بیان کی خادم کو فرماتے تھے کہ آیتِ شہادت لکھ کے اس کو دے دے اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور ان کے مسائل حل ہو جاتے ان کی مشکلیں دور ہو جاتے اور ان کی پریشانیاں اور ان کے غم ختم ہو جاتے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کو ان مسائل کو ان مشکلات کو ان پریشانیوں کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں تو آپ صرف اور صرف ایک کام کریں کہ آپ آیتِ شہادت کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور پورے یقین سے پڑھیں اور پورے اعتماد سے پڑھیں میں نے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائیں اور نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو عرض کروں گا کہ آیتِ شہادت پہ تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑی سی توجہ کر لیں اللہ پاک کی رحمت اور غیبی نظام آفیت اور برکت کا نظام ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہوں گے اور اللہ پاک سب کے مسئلے حل کریں اور ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جتنے بھی وظائف تسبیحات ذکر آمال بتاتا ہوں ان سب وظائف تسبیحات اور آمال کی آپ سب کو اجازت ہے جتنی بھی دکھیارے ہیں مسائل میں مارے آپ خود بھی اجازت ہے اور آپ دوسروں کو یہ بتائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو میں ارز کر رہا تھا اس میں ذات کی تاثیر لفظ جیس میں ذات کی تاثیر ایک ایسی تاثیر ہے کہ یہ سارے غموں کو دھو کے رکھ دیتی ہے پہاڑ سے زیادہ کرزہ ہے سمانتر سے زیادہ مشکلات ہیں اور زمین کے جتنی بھی ذرے ہیں پریت کے پہاڑوں کے ان سے زیادہ دکھ ہے اور آپ کہتے ہیں بس اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے آپ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے یقیناً آپ کی بات سچ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی ذات اور میرے رب کے ذات اور میرے رب کی نام کا نور یہ کائنات کا سب سے بڑا حل ہے سب سے بڑی مشکل اور الجن اور پریشانی اس کا وزلٹ اس کا نتیجہ صرف اللہ ہے کہ اگر اللہ کو سامنے رکھیں گے ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں جیسے انسان بہت بڑے پہاڑ کی چھوٹی پہ یا کسی بلڈنگ پہ سو ڈیڑھ سو مندلہ پہ تو نیچے بڑی بڑی امارتیں ذرہ نظر آتی ہیں اس طرح بڑی بڑے سب چیزیں یہ ذرہ نظر آئیں گے اور یہ بالکل ذرہ نظر آئیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکلات اور پریشانیوں اور غموں میں ڈوب گیا ہے تو اس کو کہیں کہ وہ صرف دس منٹ بیٹھ گئے یا اللہ ہو یا نور ہو کہ اللہ کا نور میرے جسم میں بارش کی طرح برس رہا اور میرا جسم اللہ کے نور میں ڈوب گیا اور میرے جسم کو سکون میری طبیعت کو سکون میرے دل کو سکون اور راحت مل رہا اور میں پرسکون ہو گیا اور میری مشکلات حل ہو گئیں اس تصور کے ساتھ بیٹھ جائیں اس پر ایک حدیث ایک کو دوسری سناتا اور آپ کو یہ تصور بہت فورا جلدی سمجھ آئے گا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جلد شانوں فرماتے ہیں میرے بندے تم میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا میں تو تیری گمان کے بقدر تو اس سے معاملہ کرتا ہوں جب ہم گمان کریں گے کہ اللہ کا نور میرے دل پہ اور میرے جسم پہ میری روحوں پہ آ رہا اور میرا جسم میرا دل میری روحیں ساری کی ساری اللہ کے نور میں ٹوب گئی ہیں جب ہم یہ گمان کریں گے اس گمان پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائیں گے اللہ کو فرمائیں گے میرا بندہ مجھ سے گمان کرے اور میں اس کا ساتھ نہ دوں کیسے ممکن ہے بندہ بندے سے گمان کرے اور کام بن جائے اور بندہ بندے سے گمان کرے اور مسئلہ حل ہو جائیں اور بندہ بندے سے گمان کرے اور راحت رحمت اور مشکلات کے فیصلے جو ہے وہ راحت رحمت آجائے اور مشکلات کے فیصلے تل جائیں اللہ تو اللہ ہے اللہ تو اللہ ہے ایک بہت بڑے محدث نے بات کہی کہ اگر اللہ پہ اتنا بڑا یقین کر لیں جتنا شہر کے کوتوال پہ کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے سارے کام بن جائے گی جتنا شہر کے کوتوال پہ تھانے دار پہ کہ وہ ہمارے اتلیئے کچھ کر سکتا ہے تو ہمارے سارے کام ہو جائے گی تھانے دار اور میری آپ کی حیثیت اللہ کے ہیں اللہ اللہ ہے بڑا ہے تو ہم اللہ پہ یقین کریں اور اس تصور کے ساتھ دس منٹ گزاریں پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی بات پہلیں ہلو جی میں آپ کی بات سکتا رہا ہوں جی جی وہ میری نو سال کی بیٹی ہے اس کا نا ریشے کا بہت بڑا مسئلہ ہے ریشہ جائے نہیں رہا اس کا ریشے کا مسئلہ ہے نو سال کی بیٹی ہے ہاں جی وہ ناک سے گرتا ہے یا مو سے گرتا ہے وہ ناک سے گرتا ہے اور مو سے بھی گرتا ہے داک سے کم مو سے زیادہ نکلتا ہے بعض دفعہ جی اچھا 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 نو سال کی بیٹی ہے ریشے کا مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے اس کا نماغ کمزور ہے آساب کمزور ہیں خطرہ ہے کہ اس کو اینک نہ لگ جائے اس کے لیے واحد حل صرف یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بنا لیجیے باداموں کی گریہ سفید مرچ جسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں کالی مرچ کی طرح لیکن سفید ہوتی ہے اس تو خدوس اس تو خدوس مولٹھی سان بس بادام ایک پاو گری ایک پاو سفید مرچ ایک چھٹا اس تو خدوس ایک چھٹا سان ایک چھٹا یہ ساری چیزیں مکس کر لیں اس میں ایک پاو مصری ڈال دیں ایسا زبردست ٹوٹکا بن گیا ٹونک بن گیا کہ آپ کو کوئی دماغ کا مریض نزلے کا مریض ریشے کا مریض اور کوئی نہ کوئی ایسا ہو اسے آپ کھلائیے بچہ ہے اسے آدھا چمچ دیجئے دن میں دو تین دفعہ پانی کے ساتھ بڑا ہے تو اسے ایک چمچ دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا یہ نزلہ زکام ختم ہو اسے اثر کی نماز کے بعد اس بچی کو صرف ایک چھٹا اور بڑا ہو تو اسے آدھا پاو پاو بھی لے سکتا ہے جلیبی کھلائیں گرم گرم جہاں گرم گرم جلیبی نکل رہی ہو تو اسے صرف گرم جلیبی کھلائیں آپ چند دنوں میں تجربہ کر لیں چند دنوں میں تجربہ کر لیں کہ بچی کا نزلہ زکام ریشہ کیرہ ختم ہو جائے گا جلیبی کھلائیں اور ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی فائدہ ہو سوتے ہوئے چند کطرے زیتون کے تیل کے دائیں اور بائیں نتنے میں دو تین کطرے آپ ڈال دیجئے زیتون کے تیل کے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا اور ہر کھانے اور پینے کی چیز پر اسے سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور دم کر کے دیجئے دوا ہے غزہ ہے کھانا ہے پینا ہے سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور دم کر کے آپ دیجئے اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت ریزلٹ ملے گا اور صحت اور تندرستی ملے گی اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ذات کی تاثیر بہت زیادہ ہے کتنے لوگ ایسے آئے جو سخت مایوسی تناؤ کھچاؤ دباؤ انگزائیٹی اور ٹینشن اور ذہنی الجھاؤ اس میں شکارت ہیں اور یہ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے حد سے زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے اور حد سے زیادہ ہے اور اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا معاشرہ اس چیز میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم اس سے دور ہو جائے تو اس کے دو راستے ہیں ایک ہے ایسی گولیاں کھائیں جس سے سو جائیں دماغ سویا رہے ہیں اور آخر کار وہ گولیاں نشے کی صورت اختیار کر جاتی ہیں اور اس سے دماغ یاد داش میمری ہر چیز ختم ہو جاتی ہیں اور انسان ایک زندہ لاش ہے چلتی پرتی ایک یہ ہے کہ اپنی مشکل میں اللہ کو آواز دے اس کی مثال جب بھی کوئی بچہ جب بھی بچہ پریشان ہوتا ہے وہ پوراں ماں کو کہتے ہیں اممہ کہتے ہیں ہم جب بھی پریشان ہوں تو ہم کہیں اللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو پانا بچے سے سیکھا کہ بچے کو جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے اممہ ممم مام تو جب ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہم فوراں کہیں اللہ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والکسلام لیکن صاحب میرے نام شبن النعید ہے امی کا نام نسیم اختر تو میں نے اپنے حساب کروانا تھا امی کا نام کیا بتایا محترمہ نسیم اختر نسیم اختر جی کیا حساب کرانا ہے میرا یہ ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا جیسے بیمار ہوگی میں نے ٹیسٹ کو ذرا کروانا تھا وہ میں نے سارے ٹھیک آر ٹیسٹ بھی شوگر بھی سب ٹھیک ہے لیکن مجھے کمزوری سے جیسے جسم میں داد اور ویمس ہو جاتا ہے اس طرح سے مسائل ہیں تو مجھے لگتا ہے یا نظر ہے اپنے مسائل کو ذرا پھر بیان کیجئے کہ آپ کے مسائل کیا ہو جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا جیسے اچانک جس طرح سمٹم جیسے ہوتی ہے جیسے شوگر دون ہو جاتا ہے سرام میں خالی لیکن ہے نہیں ٹھیک ہے اسی طرح کبھی آٹھ پالی سائٹ پہ داد شروع ہو جاتی ہے یہ نہیں کبھی آٹھ پہنسون ہونا شروع ہو جاتا ہے لیپٹ کبھی رائیس لیکن ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہے سارا ٹھیک ہے اپتائٹس ایٹوی بھی ٹھیک ہے آٹھ ٹیسٹ بھی سارا ٹھیک ہے بیٹوی بھی ٹھیک رہتا ہے شروع بھی ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے مسائل اور اکثر ہو جاتا ہے پورے جسم میں بھی جیسے داد جی ٹھیک میں ارز کرتا ہوں جو کچھ جو آپ کو اپنی کیفیات بتا رہی ہیں اللہ کے علم کامل ہے میرا علم کامل نہیں ان ساری کیفیات کی بنیادی وجہ لگتا ہے آپ کو سخت ترین نظر بد ہے اور یہ نظر بد ہی کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیفیں اور یہ مسائل اور یہ مشکلات ہو رہے ہیں نظر بد کی وجہ سے اچھا نظر انسانوں کی بھی ہوتی ہے نظر جنات کی بھی ہوتی ہے نوجوانوں کو اکثر جو نظر لگتی ہے وہ جنات کی زیادہ لگتی ہے انسانوں سے زیادہ اور خاص طور پر خواتین کو جوانی میں نظر بد جنات کی بہت لگتی ہے واقعات ہی واقعات واقعات ہی واقعات ایک سام مجھ سے کہنے لگے کہ یہ واقعہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں انگریزوں کو جنات نہیں چھپکتے میں نے کہا بہت زیادہ اب تو ہر بندہ یہ چیک کر سکتا ہے اس کے پاس فیس بک نیٹ ویٹس اپ بغیرہ بڑی آسانی سے آپ گھومیں اور کہیں کہ انگریزوں کا جنات سے کیا تعلق ہے جنات کا انگریزوں کیا تعلق آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ ان چیزوں پہ ہو رہی کہ یہ جنات کا ہماری زندگی پہ دخل کیا ہے اور گورہ بہت متاثر ہو رہا پہلے بہت انکار ہوا لیکن اب بہت اقرار ہو رہا ہے یہ ساری کیفیتیں جس میں ہم علاج آپ کو روحانی علاج بتائیں گے اور یہ ساری کیفیتیں نظرِ بد کی ہیں اور سخت نظرِ بد ہیں اور پھر اس کا اگلا جو نتیجہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ ترہ ترہ کی لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ترہ ترہ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں اور الجھنے شروع ہو جاتی ہیں نفسیاتی الجھنے ذہنی الجھنے اور مشکلات اور پریشانیاں یہ ساری شروع ہو جاتی ہیں اور پھر انسان ان الجھنوں میں الہچتا چلا جاتا ہے تو آپ وہ ایک کام کریں آپ گیارہ تصویریاں یا کہاروں کی پڑھیں صرف اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بیس منٹ لگیں گے ایک برطن لے لیں ٹب پلاسٹک کا لوہے کا کسی بھی چیز کا اس میں گرم پانی ڈالیں اگر سردی ہو تو اگر گرمی ہو تو تازہ پانی ڈالیں پاؤں اس میں آپ بھگو دیجئے اور تصویر لے کے آپ اوالاخر درود پاک کے ساتھ یا کہاروں پڑھیں یا کہاروں یا کہاروں اور تصور یہ ہو کہ یا اللہ جو میری بیماری ہے جو الجن ہے جو نظر بد ہے جو جادو ہے جو اثرات ہیں جو بندشیں ہیں جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں اے اللہ ان سب کو ختم فرما دیں اپنے نام کی برکس ہے یا کہاروں ان سب کو ختم فرما دیں اپنے نام کی برکس ہے تو اس کا ریزلٹ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی روح میں تازگی جسم میں تازگی طبیعت میں تازگی اور اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی بیماریاں مشکلیں اور یہ ذہنی طور پر الجھنے تنچھنے یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی بس آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یا کہاروں اس طرح سے پڑھنا ہے اوالا کر درود پاک سات بار اور گیارہ تصویہ یا کہاروں کی گیارہ تصویہ یا کہاروں کی آپ نے پڑھ دی ہے اور پوری توجہ سے پوری دل جمعی سے اور پوری یقین سے آپ نے یہ پڑھ دی ہے تو انشاءاللہ اس کا بہت نتیجہ ملے گا اور اس کی بہت برکات ہو اور اس کے بہت ریزلٹ ہو اور اس کے بہت کمالات ملیں گے تو آپ کا جسم انشاءاللہ ہلکہ پلکہ ہوگا اور اگر آپ مزید فائدہ چاہتے ہیں تو سارا دن یا کہاروں آپ کسرہ سے پڑھیں کھلا بھی پڑھیں اس کے علاوہ یہ تو لازم کرنا ہے اس پانی کو آپ بہا دیں گٹر میں جہاں بھی نالی میں بہا دیں اور روزانہ نیا پانی ہو اور اس عمل کو آپ کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اللہ پاک آفیت فرمائے گا تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے بچے سے سیکھا مانگنا جب بھی کوئی مشکل آئی اس نے امہ کہا اور ہمیں جب بھی کوئی مشکل آئے ہم اللہ کے ہیں اللہ کے تو دس منٹ بیٹھ کے تنہائی میں صرف یا اللہ یا نور ہم یہ ڈوب کے پڑھیں گے ہم یہ توجہ سے کریں گے اور اللہ کو صرف دس منٹ دے دیں گے چند ہی دنوں میں اس کے نتائج اس کے فضائل اس کے فوائد اس کی برکات اور اس کے کمالات چند ہی دنوں میں آپ کو انوکی شکل میں ملیں گے حیرتنگی شکل میں ملیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو بہت باکمال ہیں اور آپ کی اس کی بہت برکات ہیں چند ہی دنوں میں اور آپ کا دل روشن آپ کا جسم روشن آپ کی روح روشن اور آپ کا مائنڈ روشن ہوگا صحت تندرستی خیر و برکت ایچھی متوجہ ہوگی بہت زیادہ متوجہ ہوگی اور آپ کو اس کی برکات ملیں گے اور آپ کو اس کے کمالات ملیں گے اور آپ کو اس کی خیریں ملیں گے تو یہ آج کے بعد ہم نے دس منٹ کی مشک کرنی ہے اور دس منٹ کی مشک کوئی مشکل نہیں ہے چوبیس گھنٹوں میں کتنے منٹ بنتے ہیں اور ہم صرف اگر دس منٹ بھی اللہ کو دیں گے بنیادی طور پر اپنے آپ کو دیں گے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ السمد بنیاز ہے ہماری عبادتوں سے ہمارے صدقوں سے ہماری ریاضتوں سے ہماری سیکریفائس ہمارے مجہدوں سے اللہ بنیاز ہے اپنی ذات کو دیں گے زندگی میں نور روشنی اور خیر و برکت بھر چاہیے برکت اور آفیت اور سکون اور چین اور راحت ہماری زندگی میں بلکل بھر جائیں گے تو یہ دس منٹ انشاءاللہ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی دس منٹ ہوں گے جو ہماری دنیا بھی بنا رہے ہیں ہماری آخرت بھی بنا رہے ہیں اور ہماری روح کو بھی تازگی دے رہے ہیں ہمارے جسم کو بھی تازگی دے رہے ہیں اللہ پاک جللہ شان ہو ہمیں ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور ہمارے وقت کو اپنے یاد کے لئے قبول بھی کر لیں قبول بھی کر لیں درود پاک پڑھیں دعا کر دیں اللہ سلی علی محمد رابدک و رسولک و سلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا وللابلین و یا آخرالآخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الرحیم یا اکرم الاکرم یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرم ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ مولا ساری دنیا کو گناہوں سے بھر دیں ہم تیرے سارے عالم کو گناہوں سے سیاہ کر دیں تو تو مغفرت کرنے آئے تو پل میں ماف بھی کر دیں اور اس کے بدلے اتنی نیکیاں بھی دیں اے اللہ پوری امت کو ماف کر دیں سارے عالم کو ماف کر دیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ماف کر دیں ان قریب آنے والے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دیں علت زلت اور قلت سے بچا خیر کی راہیں سو جا آفیت کے آفیت کے دروازیں کھو آزمیش امتحان اور فتنوں کے دروازیں بند کر دیں پوری امت کے لئے ہماری نسلوں کے لئے سارے عالم کے لئے برکت عزت اور آفیت عطا فرم ہماری دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے ہماری آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو خیر سے مزین فرمائے بن مانگے عطا فرمائے بن مانگے عطا فرمائے آفیت اور برکت بن مانگے عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلى آلیہ وصحبہ وآہل بیتہی وازواجہی وعطرتہی اجمعین آمین برحمت کا یار حبر راہم موسیقی